موسیقی کیا موسیقی 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 انہی چیزوں پر ہمیں اب ریفلیکٹ کنا پڑے گا کیونکہ ایکسٹ پور کے جیسے نظر آتا ہے تو ہماری پارٹی کے لیے بہت بڑی ڈیفیٹ ہے یہ بہت خطرناک مومنٹ ہے ہماری پارٹی کے لیے ہمارے ملک کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کچھ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس ریزولٹ کو اچھی طرح سے سمجھیں کیونکہ اس میں کافی ریزنز ہیں سفر بریکسٹ نہیں سفر لیڈرشپ نہیں جرمی نہیں سب چیزیں ہیں جو پولیسیز بھی کچھ تھی مجھے لگا ہے کہ کچھ لوگ سمجھے تھے پولیسیز پوپلیر ہیں لیکن ٹو مینی ہیں ہم ان سب کو افور نے کر سکتے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم لے کر انالیسز پورا کرنا پڑے گا اور جو لیسنز ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں آپ کیا دیکھتی ہیں یعنی ٹونٹی سکسٹین کے بعد جو ہے بریکزٹ جب یہ سلسلہ کمپین کا چلا اور اس کے بعد لیبر کو جو ہے ایک اچھی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز دکھانی چاہیے تھے اچھے ریزلٹ جنریٹ کرنے چاہیے تھے فیزا میہ کا جو ہے وہ ادوار بھی گزرا اس کے بعد ڈیورٹ کیمرون نے بھی ریزائن دیا دو پرائم مینسٹر جو ہے اس بریکزٹ کی خاطر قربان ہو گئے اس کے بعد جو آپ کی پارٹی وہ جو بیاب دعہوکٹل ہے کو حسن نہیں کرتی تو یہ کیا رییڈرشپ کی کمجوری تھی پولیسیز تھی یا آپ کا مینسٹر اس کی نہیں تھا کیا بھلیوڈا مجھے لگتا ہے سب چیزوں کا اس میں خواب تھا اپکھوس بریکزٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بور دیوائیسل ایشو ہے ہمارے ملک کے لیے بور دیوائیسل ملک بہت بوردارائز ہو جاتا ہے یعنیوڈویزن میں انتھیلیکشنہ زیادہ ہو چکی ہیں کم نہیں ہو گئی ہمارے ملک میں اب اس کو پھر خاصل کرنا مشکل ہوگا ہم سب کے لئے مشکل ہوگا تو بریکسٹ کا بھی ہاتھ ہے اور سب چیزوں کا ہاتھ ہے کچھ لوگ لیبر کو خرمیشہ بولتے تھے ہیں انہوں نے افتاح کہ وہ جانبے پر اقبال نہیں کر سکتے تو اس کو نہیں بولتے ہیں وہ بھی ایک تاکٹر ہے مجھے لگتا ہے ہماری لیکپاٹ کے لئے کہ وہ دوت بارہ موقع ہے جب سے ہمارے نائنڈی نیٹر میں مسئلہ ہو چکا تھا وہ ایک دوبارہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمیں تھوڑا سا تائم لے گئر کیونکہ 2010 اور 2015 میں ہم نے تیوٹی سے کام کیا تھا تو ہم نے کبھی اتنا موقع نہیں لیا تھا کہ ہم لیسنز لین کریں انٹیپیٹ سے ہمیں پتا لگی کہ ہماری جو ووٹر کوالیشن ہے وہ کیوں سٹریس میں آ رہی ہے تو اب ہم کو تھوڑا سا ٹائم لے گئر کیونکہ اگر ان کو پانچ سال کی مجاریٹی ہے تو اس لئے اس وجہ سے ہم کو تھوڑا سا وقت مل چکا ہے کہ ہم خود انالیسز کریں الیکشن سے پہلے ہماری مسلم اگر کمیونٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو اوورال کنزربیٹی کی پولیسیز کی وجہ سے کشمیر پولیسیز دیکھ لیں اسلاموفوگیا کے حوالے سے دیکھ لیں یا ریسزم کے حوالے سے دیکھ لیں بریکسٹ کے بعد ہر چیز جو ہے وہ انکریز ہوتی دکھائی دی ہے تو مسلم بورٹ جو ہے وہ بڑا خوف زدہ رہا ہے ون این ہاف ملین کمیونٹی ہماری یہاں پر آباد ہے تو اس کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں اس گورنمنٹ کے بعد جو ہے کیا تحفظات ان کے آپ کو دکھائی دیتے ہیں کیا نقصان ہیں وہ تو ہمیں آگے سے پتا چلے گا ہمیں فکر ہے کہ ان کی پولیسیز آگے سے کیا ہوں گی اور بارش ٹرم کی جو بریویس کومنٹ سے ان کی وجہ سے جو ہمیں پتا ہے ہیڈ پرائیم انکریز ہو چکی تھی آگے سے پتا چلے گا کہ جب ان کو مجاریٹی گورنمنٹ مل چکی ہے تو کیا وہ تھوڑے سے آپ نے آپ کو سنٹر میں واپس لائیں گے اور سنٹر سے گورن کریں گے یا وہ پھر ہارڈ رائٹ سے جائیں گے تو یہ تو نیکس فی منس میں پتا چلے گا پور ٹائم جو ہے اپنی پوزیشن جو ہے اس کو مینٹین کیا ہے تو آپ کا اب جو ہے فیوچر پلان کیا ہو گیا کیا ٹائرگٹ ہو گا ایز ٹیز چلیں گے ایز یوزیول جس طرح آپ پہلے چل رہی تھی آپ نے نے کوئی فیوچر پلاننگ پارلیمنٹ کے اندر نئی اصلاحات لانے کی پولیسیز جو ہے ان کے حوالے سے کیا آپ کی جو ہے دیکھو میں ابھی تو نیشنل ایگزیکیٹیو کمیٹی کی ممبر ہوں جیسے میں پچھلے دو تین سال میں ایلیکٹ ہو چکی ہوں باقی ایمپیز کے تھو تو اس میں ہمیں اس ایگزیکیٹیو کمیٹی کا آگے ہمارا برا رول ہوگا کیونکہ ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پارٹی کیسے آگے جائے گی تو کنٹرول تو نیشنل ایگزیکیٹیو کا ہے تو وہاں میں اپنا آواز استعمال کروں گی کہ جیسے بھی فیصلے رہے ہماری پارٹی کے لیے بہتر میں ہو کہ ہم پھر ملک میں جیتنے کی کوشش کر سکیں آخری اقتطامی کوئسچن میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ دخترے کشمیر بھی ہیں کشمیر کو ریپریزنٹ کرتی ہیں ہماری پاکستانی کمیونٹی کا ایک فخر ہے تو آپ اپنی کمیونٹی کو کیا میسیج دینا چاہیں گی اس فتح کی خوشی کے اندر یہی کہ اگر انہوں نے ہماری لیبر پارٹی کو وورٹ دی تھی بہت بہت تینکیو شکریہ ہمارے لئے افسوس کی بات ہے کہ ہم آپ کے لئے گورنمنٹ نئی بنا سکے اس وقت لیکن آپ بھی ہماری اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آگے سے ہم بنا سکیں گے تینکیو سو مچ ہمارے ساتھ ممبر پارلیمنٹ شبانہ محمود صاحبہ موجود تھی ان کے ساتھ ساتھ و خیالات جذبات آپ نے سنے مجھے اور شبانہ محمود اب تک کے لئے اجازت دیجئے نئے پروگرام نئے عظم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا بہت شکریہ